بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ نے سٹور کر کے رکھنی ہے اور اس کو ہم لوگ یوز کریں گے بنانا سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہلوے میں تو سب سے پہلے ہم اس کو کڑائی میں ڈالیں گے اس کریم کو ہم کڑائی میں ڈالیں گے اور اس کو میڈیم آنچ پہ ہم لوگ چھوڑ دیں گے کوئی پانی وغیر اس میں شامل پانی یا دودھ کچھ بھی شامل نہیں کرنا بس اس فریش کریم کو جائے کڑائی میں رکھ دیں گے اور اس کو جو ہے ہلکی آنچ پہ ہم لوگ پکائیں گے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ بعد یہ آئل نکالنا شروع کر دے گا آئل الاب ہو جائے گا اور یہ اس طرح سے سار سار ہم لوگ اس کو چمچہ ہلاتے جائیں گے میڈیم آنچ پہ ہم لوگوں نے اس کو پکانا ہے تھوڑی در پکائیں گے اور اس سے جو ہے وہ دیسی گھی بنیں گا دیسی گھی کی بھی یہ ریسپی ہے تو یہ دیکھیں اوپر اوپر یہ گھی جمع ہو چکا ہے یہ اوپر ہمارے پر دیسی گھی آ چکا ہے دیسی گھی آ گیا اور نیچے جو ہے یہ کریم ہے کریم کا جو لیفٹ آور ہے وہ نیچے آ جائے گا اور جو گھی ہے وہ اوپر آ جائے گا اس طرح سے کر کے اب ہم اس کو کیا کریں گے الگ سے برطن میں ان دوروں کو نکال دیں گے گھی جو ہے وہ الگ کر دیں گے یہ ہمارے پر دیسی گھی اور گھر کا خالی دیسی گھی تیار ہے گھی کو الگ کر دیں گے اور لیفٹ آور کور 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 ک اس کو مکس کریں گے آن جو ہے وہ ہم لوگ میڈیم رکھیں گے پھر اس میں ہم لوگ شامل کر لیں گے ایک کپ سوجی مقدار جو ہے برابر رکھنی ہے جتنا ہم لوگ گھی شامل کریں گے اتنی ہم لوگ سوجی شامل کریں گے ایک کپ گھی اس میں شامل کر لی اور ایک کپ سوجی اب اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کی ہم لوگ بنائی کریں گے ساتھ ساتھ اس کو چمچہ ہلاتے جائیں گے اور سوجی کو اچھی طرح بھونیں گے دوسری طرح ہم اس کا شیرہ تیار کریں گے اس کے لئے ہم لیں گے دو کپ چینی دو کپ چینی ہم لوگ نے لی ہے اور دو کپ چینی ہے تو اس میں ہم لوگ شامل کریں گے پانی اگر دو کپ چینی ہے تو اس میں شامل کریں گے چار کپ پانی اور اس کو جو ہے ہم لوگ چولے پہ چڑھا دیں گے چار کپ پانی شامل کریں گے اور اس کو چولے پہ رکھ دیں گے اور اس کو ہم لوگ مکس کرتے جائیں گے مکس کریں گے اور اس کے ہم چاشنی تیار کریں گے اور ساتھ یہ دیکھیں سوجی کی ہم بنائی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بنائی کریں گے اور سوجی جو ہے وہ پھولنا شروع ہو گیا ہے اب اس جو ہم لوگ شیرہ تیار کر رہے ہیں اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا فوڈ کلر یلو یا اورنڈ جو بھی آپ کے پاس فوڈ کلر ہو یلو فوڈ کلر اس میں شامل کریں گے اور اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کریں گے ساتھ ساتھ جو ہے چمشا لاتے جائیں گے تاکہ چینی جو ہے ہماری اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے چینی اور اس کو ہم لوگ پکائیں گے شیرے کو پھر اس کے علاوہ ساتھ یہ دیکھیں ہماری سوجی جو ہے وہ اس کی بنائی بھی ہو رہی ہے اور یہ سوجی جو ہے وہ اس کی بنائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سوجی بھون کے پھر تقریبا پانس سے دس منٹ تک ہم لوگ نے سوجی کی بنائی کریں پھر اس میں ہم لوگ شامل کر لیں گے جو ہم لوگ نے شیرہ تیار کیا ہے یہ اس میں شامل کر لیں گے یہ کڑائی بھر کے اس حلوے کو ہم لوگ تیار کریں گے اور شیرہ اس میں ہم لوگ نے ڈال دیا اب اس کو ہم لوگ ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اچھی طرح سے تاکہ سوجی جو اچھی طرح سے حل ہو جائے ساتھ ساتھ چمچہ ہلاتے جانا ہے ساتھ ساتھ اس کو چمچہ نہیں چھوڑنا ہے چمچہ جو آپ لوگ نے ہلاتے جانا ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں پانی ڈرائی ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے پانی ڈرائی ہو چکے جیسے جیسے اس میں پانی ڈرائی ہوگا تو اور ہمارا حلوہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں کس طرح سے سوجی جو اچھی طرح سے پھول چکی ہے اب اس میں جو ہمارے پاس یہ کھویا تھا جو دیسی گیس کا لیفٹ آور تھا وہ اس میں ہم لوگ شامل کر لیں گے کھوئے کے طور پر اور اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت ہی زبردست حلوہ ہے سردیوں کے موسم میں بہت ہی بیسٹ ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور اس کو ضرور بنائیں اس کو ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم لوگ تقریباً اس کو پان سے چھ منٹ تک مزید پکائیں گے تاکہ پانی خوش کر جائے اور یہ دیکھیں گھی جائے وہ نکلنا شروع ہو چکے جب تک اس میں سے گھی نہیں نکلے گا تب تک ہم لوگ اس کو پکائیں گے گھی الگ ہو جائے تب تک اس کو پکاتے جانا ہے اور تقریباً پان سے دس منٹ تک یہ دیکھیں اس کے بعد ہی حلوہ تیار ہے اور اس کے اوپر آپ کے پاس جو بھی ڈرائی نٹسوں وہ اس میں ڈال دیں یہ پستہ بادام اور آخروٹ اس میں شامل کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور یہ بہت ہی زبردست حلوہ تیار ہے ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی موسیقی